ایک دن کے بعد جمو کشمیر میں کس کی بنے گی سرکار جنتہ اپنے اپنے سجاب کمنڈ ورکسز ضرور سادہ کرے جمو کشمیر میں تین فیسز میں جوہاں وہ اسمبلی الیکشنز کی بات کرے تو وہ یہاں پر کرائے گے ہیں جن کا ریزلٹ آٹھ تاریخ کو جوہاں وہ سامنے آ جائے گا یعنی کی پرسو جوہاں وہ اس کا ریزلٹ پورا سامنے آ جائے گا کہ آخر کر جمو کشمیر میں جوہاں وہ کس کی سرکار بننے جاری ہے لیکن ایکزیر پول کے حوالے سے بات کرے تو یہاں پر آپ کو بتارے چلیں کہ جمو کشمیر کی نبے اسمبلی سیٹوں کے ایکزیر پول میں جوہاں وہ کانگریس اور انسی گٹھوندن جوہاں وہ سب سے آگے ہے اور دوسرے نمبر پر بھارتے جنتہ پارٹی یعنی کی بی جیپی کی بات کرے وہ ہے اور اسی کے ساتھ جمو کشمیر میں اٹھرہ سبتمبر اور پچیس سبتمبر اور ایک اکتوبر کو جوہاں وہ بوٹے ہوئی تھی اور اس کے نتیجے جوہاں وہ آٹھ اکتوبر کو سامنے آ جائیں گے لیکن ایکزیر پول کے حوالے سے بات کرے تو سروے اجنسیس کے مطابق جوہاں وہ انہوں نے جو اپنے ایکزیر پول جاری کی ہیں اس کے مطابق آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایکزیر پول میں کسی بھی ایک پارٹی کو بہومت جوہاں وہ نہیں ملا ہے اور لیکن کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی بات کرے تو مل کر یہ سرکار جوہاں وہ جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے مطابق کون کون سی پارٹی جوہاں وہ کتنی سیٹے جو مکشمیر سے لے سکتی ہے جس میں سب سے پہلے بات کریں گے یہاں پر بی جے پی کی تو بی جے پی جوہاں وہ ستائیس سے باتیس کے قریب سیٹے جوہاں وہ لے سکتی ہے اور کانگریس پارٹی کے حوالے سے بات کرے تو کانگریس پارٹی بھی چالیس سے اٹالیس کے قریب سیٹے جوہاں وہ لے سکتی ہے وہی پیڈی پی کے حوالے سے بات کر تو پیڈی پی شیہ سے بارہ اور باقی ادرز کے حوالے سے بات کر تو شیہ سے گیارہ سٹے لے سکتے ہیں اور وہی خاص کر جمہو کی بات کریں تو جمہو میں بی جی پی اور کانگریس انسی کے بیچ ایک جبردست جو ٹکر ہے وہ یہاں پر رہنے والی ہے کیونکہ بہو اسمبلی سیٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر ایک طرف بی جی پی سے بکرم رندعوہ ہے جو کی بتائیے جا رہے کی اس سمیں جو ہاں وہ ایکزٹ پول کے حوالے سے جو یعنی کی سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق بکرم رندعوہ جی جو ہاں بہو سیٹ سے لیڈ کر رہے ہیں جبکہ ترنجی سنگھ ٹونی جی جو کی کانگریس پارٹی سے ہیں وہ بھی جو ہاں وہ اس کے مقابلے میں یہاں پر ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ربمن بھلا جی کی بات کریں جن کے مقابلے میں بی جی پی سے نریندر سنگھ جی ہے تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی بی جی پی کا دب دبا جو ہاں وہ جبر دست ہے اور وہیں عدوم پر کیوں اور بات کریں تو عدوم پر اس سے یہاں پر ایک طرف جو انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہیں پاون خجوریا جی اور دوسری طرف بی جی پی سے رنمیر سنگھ پٹھانیا جی ہے تو وہاں پر بھی پاون خجوریا جی جو ہاں وہاں پر لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر چنینی کی بات کر تو چنینی میں بھی اس سمیں جو ہاں وہ پینترس پارٹی انڈیا جو ہاں وہ جنے کہ جمہو کشمی نیشنل پینترس پارٹی انڈیا کے جو کینڈیٹ ہیں چنینی سے ہرش دیف سنگھ وہاں پر جو ہاں وہ لیڈ کر رہے ہیں حالانکہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ آر تاریخ کو جس طرح سے نتیجے وہاں پر سامنے آ جائیں گے اور اس سے یہ صاحب طور پر ظاہر ہو جائے گا کہ آخر کر کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملی ہیں لیکن آپ جنتوں کو اس کوئی بارے میں کیا لگتا ہے آپ بھی جو ہاں وہ ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ایریا سے پونسی پارٹی کا جو ہاں وہ ایم ایل اے وہاں پر جیت کر آگے آ سکتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ایکزٹ پول کے حوالے سے بات کرے تو اس میں گلستان نیوز کی طرف سے جو ایکزٹ پول یہاں پر جاری کیے گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بی جی پی جمو کشمیر سے انتیس سیٹیں جو ہاں وہ لے سکتی ہے اور کانگریس کی بات کر تو کانگریس جو ہاں وہ چوتیس سیٹوں پر خبجہ کر سکتی ہے یعنی کی بی جی پی اور یہ کہیں کہ ماف کے جے گا کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی بات کر تو یہ یہاں پر اپنی جمو کشمیر میں سرکار بنا سکتے ہیں لیکن ان سب باتوں کا پتہ آٹھ اکتوبر کو صاف ہوگا بلکہ ایک دن کا انتظار آپ لوگوں کو کرنا ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب جو نتیجے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے کہ آخر کر جمو کشمیر میں کس کی سرکار بنے گی اور جمو کشمیر میں جو ہاں وہ مکھے بنتری جو ہاں وہ کس کا ہوگا کیا نیشنل کانفرنس کا ہوگا یا پھر بی جی پی سے ہوگا یا پھر کانگریس سے ہوگا اور بی جی پی کتنی سیٹیں جمو کشمیر سے لے سکتی ہے یا پھر کانگریس کتنی سیٹیں جمو کشمیر سے لے سکتی ہے یا پھر نیشنل کانفرنس کے حوالے سے بات کریں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جو سربے اجنسی سے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ انسی جو ہاں وہ سب سے زیادہ لیڈ جمو کشمیر کے جو ہاں وہ کر سکتی ہے اور بی جی پی جو ہاں وہ دوسرے نمبر پر بتائی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہی یہ پتہ چل پائے گا لیکن جنتا بھی اپنے اپنے سجاب ضرور ساجہ کریں کیونکہ ایک جبردست جو ٹکر ہے وہ بہو اسمبلی سیٹ پر بھی دیکھنے والی ہے اور نوشہرہ اسمبلی سیٹ سے ایک طرف رویندر رہنا ہے دوسری طرف سولیندر چودری جی ہے نیشن کانفرنس سے اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں ادوم پر ایش سے تو ایک طرف پوان خجوریہ جی ہے جو کی بی جے پی سے نراج ہو کر جوہاں وہ انڈیپینڈنٹ رونے الیکشن لڑنے کا فیاسرہ لیا تھا اور دوسری طرف بی جے پی سے رنویر سنگھ پٹھانیا جی ہے لیکن وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوان خجوریہ جی سمیں وہاں پر جو انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہیں وہ وہاں سے لیڈ کر رہے ہیں اور چرینی اسمبلی سیٹ کے حوالے سے بات کریں تو وہاں سے جو مکشمین نیشنل پینٹھل پارٹی کی جو چیئرمین ہے وہاں سے جو کینڈیٹ بھی اسم میں جو وہاں پر ہے حرچ دیف سنگھ جی وہ وہاں پر لیڈ کر رہے ہیں اور رامنگر سیٹ سے بات کریں تو بی جے پی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے تو سریندر چودری جی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سریندر چودری جی وہاں پر یہ کہیں کہ کافی زیادہ بوٹوں سے جیت حاصل کر سکتے ہیں لیکن ابھی فیلحال یہ سروے اجنسیوں کے حوالے سے جان کر یہ ہمیں مل رہی ہے وہ ہم نے آپ تک سادہ کی ہے لیکن آپ جنتا بھی اپنے اپنے سجاب جو آپ وہ ضرور بتاتے چلیں اور ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ایک دن باقی رہ گیا اور ایک دن کے بعد یہ صاف ہو جائے گا کہ آخر کر جمہو کشمیر میں کس کی سرکار بنی ہے اور کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے دیکھتے ہیں جمہو ٹربیون کا اپنے پرسن ابھی شیئر کے ساتھ لاریندر سنگھ ٹاکور جمہو